موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اخلاق احمد اسمانی حاضر ہیں ہندوستان کی سیاسی سماجی اور اقتصادی صورتحال پر خاص پروگرام لے کر یہ ہے انڈیا ہمارے اس پروگرام میں آج بات اظہار رائے کی آزادی اور جمہوری ہندوستان کی رواداری کے امتحان کی نو فروری کو دلی کے جوہرلال لہرو یونیورسٹی میں ہماری پارلیمنٹ پر حملے کے خصوروار افضل گروہ کی برسی پر احتجازی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ملک مخالف نارے لگتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی راجدھانی کے دل میں واقع دنیا کی معروف یونیورسٹی میں اسی ملک کے خلاف لگنے والے نارے کیا برداشت کر سکتا ہے کیا یہ اظہار رائے کی آزادی کا امتحان نہیں کیا اس ملک کی انتظامیاں اور سرکار کو اس بات کو جاننے کا قطعی حق نہیں کہ آخر ملک کے خلاف یہ ماحول یونیورسٹی میں ہی کیوں پنپتے ہیں ایسے ہی بہت سے سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان ہیں ممبئی سٹوڈیو سے جڑ رہے ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی کے چانسلر جناب زفر سریشوالا سر بہت شکریہ آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ دلی سٹوڈیو سے ہیں دو خاص مہمان کشمیر یونیورسٹی کے سابق وی سی ہیں پروفیسر ریاض پنجابی سر میں بہت ویلکم کرتا ہوں آپ کا اور معروف سوفی سکالر کمیونیٹی لیڈر اور صدا سوفیہ ہند کے ادھکش ہیں پریسیڈنٹ ہیں سید باور اشرف صاحب ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں زفر صاحب میں آپ سے باتچیت کی شروعات کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ جینیو کے پورے واقعے سے آپ دو چار ہیں کیا آپ کے پہلے تاثرات کیا ہیں ایسا کیوں ہوا ہوگا میں بھی قائل ہوں کہ آزادی رائے ہونی چاہیے بلکل لیکن آزادی رائے یا آزادی یا موقف یہ ایبسیلیوٹ نہیں ہے اس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اس کی کوئی سیمائیں ہوتی ہیں کہ اس کو تجاوز کرنا تو پھر وہ آزادی رائے نہیں ہوتی یہ جینیو کے معاملے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کی آواز جو ہے ملک کے اندر بلکل برداشت نہیں ہونی چاہیے جینیو جیسی یونیورسٹی سے آپ کو توقع تھی کہ ایسا واقعہ کبھی ایسا سانہا گزر سکتا ہے اس قسم کے اناثر پلس مائنس تھوڑی زیادہ شدت یا کم شدت کہ ہر جگہ پر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ طریقے کار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں جو وہاں کے دانشور ہیں ان کو اس قسم کے اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بچے ہی ہیں یہ جو بائیس تیئیس سال کے نوجوان جو ہیں یہ اصل میں کوری سیلیٹ ہوتی ہے ان پر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہو تو اگر جو لوگ غلط لکھنے کی کوشش کر کے لکھ کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھئی صحیح لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جا کر ہم کو برین واشنگ کا کام بھی ضروری ہے میں ریاض پجابی صاحب آپ سے باتشیت کروں گا آپ نے یہاں پڑھایا ہے یونیورسٹی کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے بولیسی کو اچھا برا کہنے کا حق بھی حاصل ہے یونیورسٹی کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی جینیو نے کافی کچھ اپنی ذمہ داریاں ایسی تھی جس کو نبھانے میں وہ کامیاب نہیں رہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینیو کی جو ہے داد دینی چاہیے ایک بات کی کہ وہاں ایک ماحول پنپا جس میں مختلف طرح کے خرائلات لکھنے والے لوگوں کو آزادی تھی اور آزادی رہی ہے لیکن یہ شاید پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کی جو پر اسرار طرح سے جو یہ نعرے لگے ہیں یا جس اس طرح کے واقعات ہوئے لگے ہیں یہ کچھ پر اسرار لگتے ہیں مسٹیریس لگتے ہیں یہ جوالالنہروی یونیورسٹی کی روایت نہیں ہے جی نہیں ریاست صاحب یہی بات ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ملک کے خلاف جس طرح کی لفظ انہوں نے استعمال کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نو فروری کی جو کا جو سانہہ گزرا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی قسم کا جواب وہ لوگ دینا چاہ رہے تھے یا ایک انتشار تھا یا ایک ساجش ہے آپ کو کیا کون سی تھیوری میں آپ زیادہ یقین کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی اس کے پیچھے رہا ہو جو اس طرح کی چیز کرنا چاہتا تھا ایک انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ یونیورسٹی کا جولال نہر یونیورسٹی کا ماحول بگڑ جائے اور وہاں جو ہے طلبہ جو ہیں ایک دوسری سے متسادم ہو جائیں تو یہ کچھ اس لئے میں نے کہا نا کہ بڑا پورا سا لگتا ہے اس حد تک جو ہے کبھی کسی نے نعرے بازی نہیں کی ہے اور آزاد یہ فکر کو اور آزاد یہ رائے کو اس حد تک نہیں کھینچا ہے کہ وہ ملک کی سالمیت کو ہی جلنج کریں سید بابا رشرف صاحب آپ ایک کمیونٹی لیڈر ہیں خود یوت ہیں آپ خود انجینئر بھی ہیں آپ نے ایلیگرڈ مسلم یونیورسٹی سے پڑھائی بھی کی ہے آپ خود ایک سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں اور تقریبا پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ جو سامنے آیا ہے واقعہ یہاں ڈھائی لاکھ روپیہ یا ایک بچے کے پر سرکار سبسیڈی کا ہمارے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتی ہے کیا ہی اس طرح کے پروڈکٹ سامنے آنے چاہیے دیکھیں یہ جینیو بے شک جو یونیورسٹی ہے اس میں ہندوستان کا دماغ پڑھتا ہے ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں میریٹ پہ جو ہوتے ہیں ان بچوں کو یہاں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ جو بچے ہیں ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ ہندوستان کی تہذیب سے ملک کی سرچہ سے اور اس کی حفاظت کے تعلق سے ان کو کس حد تک جانا چاہیے ان کو ظاہر سی بات ہے ان حدونوں کا پتہ ہے یہ مائک ہیں جو بات ریاض صاحب نے کہی وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگ اصل چہرہ نہیں ہیں یہ ان کی اصل آواز نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی چور لوگ ہیں یہ تو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں یہ اسکرپٹ کسی اور نے لکھی ہے اور یہ وہاں پہ رول اپنا آدھا کر رہے ہیں تو ضروری ہے جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ اس بات کو معلوم کریں کہ ان کے پیچھے وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اس مرکز کا دلی میں ظاہر سی چیز ہے جو جان ہے ہماری اس سینٹر کو خراب کرنے اس کے ماحول کو بگاڑنے اور وہاں انتشار برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو بہترین ذہن اس یونیورسٹی نے دیے ہیں اظہار خیالات کی آزادی کو بھی سب سے زیادہ ڈسکس جینیو میں کیا جاتا ہے لیکن جو ٹرینڈ نو فروری سے چلا ہے آپ مانتے ہیں یہ خطرناک شروعات ہے اور اس کو کیسے روکے کیا لیمٹ ہوگی اس کی بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جینیو صرف ہندوستان ہی کی معنی ہوئی نہیں ہے ہندوستان ہی کے ٹیلنٹڈ نہیں ہے بلکہ باہر کے امریکہ کے بھی نوجوان آتے ہیں یہاں پر پڑھنے اگر یہ سمجھو کہ سازش کر رہا ہے کوئی تو کیسے کر رہا ہے یعنی ہم نے کرنے دی ان کو یا ہم اتنے تو باولے نہیں ہیں کہ کوئی سازش کر رہا ہے بلکل کوشش کرے گا یعنی لوگ ایسے اناثر ہیں کہ جو سازش کریں گے اس لئے کہ یہ بہت آسان چیز ہے نوجوان جو ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی اس قسم کی جو طاقتیں ہیں وہ ان بچوں کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں اس لئے کہ یہ بچے جو ہیں بہت ہی ولنربل ہوتے ہیں اور اشرف صاحب کی بات بلکل صحیح ہے کہ بھئی یہ تو فوٹ سولجر تھے ان کے پیچھے دماغ کسی اور کا تھا سازش کرنے والوں تک ہم نہیں پہنچ رہے میڈیا کے نیگٹیو کوریس سے بھی کیا جینیو کے ماحول کو فرق پڑا ہے جینیو کی جو یہ واقعات ہوئے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال کیوں نہیں ہوا اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے یہ اس خاص موقع پر ہی کیوں ہوا تو اقبال جو میڈیا والے ہیں چاہے پرنٹ میڈیا والے ہیں یا الیکٹرونی میڈیا والے ہیں ان کو اقلمندی سے سوچ سمجھ کے مدد کرنی چاہیے تھی انیورسٹی آثورٹیز کی مجھے آپ ماف کریں گے کہ انہوں نے سینسیشنلائز کیا پوری کنونشنل میڈیا جو ہے وہیں پتک چیزیں موجود نہیں تھی بہت سارے لوگوں کے ان باکس میں آئی ہیں وہ خود ایک پوری نیٹ ورک سائٹ سے جڑے ہوئے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ سے آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے آپ کو میڈیا سے شکایت ہے لیکن کوئی چیز ایسی تو رہی ہے جس کو لے کر میڈیا نے پوری بیمانی نہیں بڑھتی کچھ تو ایمان در نہیں رہی ہوگی نہیں دیکھیں انہوں نے اس کو ایسا عجیب غریب شکل دی ہے کہ کنفیشن بڑھ رہا ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے جو جمہوری قدروں پر یقین رکھتا ہے جو بلٹیکلچرلزم پر یقین رکھتا ہے اور یہ ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا میں مانا جانا ایک باوکار ادارہ ہے وہ بدنام ہو رہا ہے ریاض صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا اصل امتحام یہی ہے یونیورسٹی ہمارے تخیل کا ہماری تھیوری کا ہمارے آنے والے پشتوں کی ذہن سازی کا ایک سنٹر ہوتا ہے لیکن اگر وہیں یہ چیز شروع ہو جائے کہ ملک کے خلاف ہی نعرے لگنے شروع ہو جائیں یا ملک کی بربادی کے ہی نعرے لگنے شروع ہو جائیں تو کیا ہم مانیں کہ وہاں گراوٹ آئی ہے اگر ہاں تو یہ کیسے ٹھیک ہوگی سمجھتا ہے اس کو ایک چیلنج کی طرح سے لینا چاہیے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جینیو میں اتنے پرمغز ڈیبیٹس ہوتے ہیں کانفرنٹس اور سمینارز ہوتے ہیں جو علم میں سائنس میں معاشیات میں تاریخ میں ایک نئے نئے ڈیائیویشنز دیتے ہیں اور اس علم میں اضافہ کرتے ہیں اور ہم اس پر فقر ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر نہیں اٹکنا چاہیے کساب ایک واقعہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشیار بھی رہنا ہے اور ہم پر اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں اور کان بھی کھلی رکھنی ہیں اور اس کو اس انگل سے لینا چاہیے ہمیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جینیو کا واقعہ سامنے آنے کے بعد سے کنونشنل میڈیا کو سوشل میڈیا ریپلیس کر رہا ہے اور انفارم کرنے کی بجائے مس انفارم ہو رہا ہے ٹی وی پہ نیوز تو رات کو نو بجے آتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آدھا پونہ گھنٹے کے بعد بریکنگ نیوز آتی ہے یہاں تو چلتی رہتی ہے اور بالکل اس پر کسی کا کوئی قابو نہیں ہے کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جینیو کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے نقصان ہوا ہے سوسائیٹی میں نہیں سوشل میڈیا سے صرف جینیو کے معاملے میں نہیں بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو رہا ہے روزانہ آپ دیکھیں ٹوٹر پر ہر آدمی جو چاہے اس لیے کہ کوئی کنٹرول تو ہے ہی نہیں کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جو آدمی جو چاہے جس قسم کی زبان چاہے وہ لکھ سکتا ہے تو اس لیے میری جو بات ہے وہ دوبارہ میں کہوں گا کہ جب غلط چیزوں کا بھرمار اتنا سب ہو رہا ہے تو صحیح لوگوں کو صحیح بات پہنچانے کی بھی اب ان کی ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے جی بابر صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہے میڈیا کے حوالے سے بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں زفر صحیح اسوالہ صاحب بھی اور آپ نے بھی بہت صحیح بات پہی کہ میڈیا کا جو رول ایسے محول کے اندر اور اتنے سنسٹیف محول میں جو ہونا چاہیے تھا انہی نے اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا اور اس میں سپر ایڈیٹنگ ہوئی اور اس کا مکھوٹا اور اس کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور جہاں تک سوشل میڈیا کا سوال ہے جین یو کے اندر ظاہر سی چیز ہے فوراں ایسے لوگ موجود تھے جنہی نے ایسی کلپس کو یا ایسی آوازوں کو ریکارڈ کیا اور اس کو وائرل کیا جس سے ماحول پورے ہندوستان کا اور جین یو کا خراب ہو کیا ہمارے جو قومی توہار ہیں ان کو منانے کی گرمی گھٹی ہے وہ گرمی گھٹنے سے بچوں کو اس بات کا شعور بھی کم ہوتا جا رہا ہے کہ آزادی کتنی مشکل سے ملی ہم کتنا خوبصورت آئین لے کے چلتے ہیں ہم کیسی مشترکہ تہذیب ہیں اور اس گرم اس انرجی کو بچوں کی جو خرچ ہو سکتی تھی ایک بڑھیا کام میں ایک قومی توہاروں کو منانے میں اس کو ریپلیس کرتی ہیں نو فروری جیسے واقعات دیکھیں یہ معاملہ صرف جین یو کا ہی نہیں ہے تو بہت کم انورسٹیاں ایسی ہیں بہت کم کالج ایسے ہیں جہاں پندرہ آگس یا چھبیس جنوری کا تیوار منایا جاتا ہے تو اس لیے اس پر دیان دینا بڑا ضروری ہے اور یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کم سے کم تعلیمی اداروں میں یہ دن جو ہے بہت عقیدت سے منائے جاتے ہیں بہت جو شکروش سے منائے جاتے ہیں یہاں تک اسلامی ممالک میں بھی منائے جاتے ہیں تو اس لیے اس میں صرف جین یو کو ذمہ دار ٹھرانا میں سمجھتا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا زفر بائی کیا آپ بھی اس بات کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ قومی توہاروں کو توجہ نہیں ملنے سے اس طرح کے واقعے سامنے آتے ہیں بچے کا ذہن خالی ہے جین یو میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قومی توہاروں کو توجہ نہیں ملنے کی وجہ سے اس طرح کے پروگرام کو ہوا ملی سکولوں کے اندر ہمارے زمانے میں ہم جب بچے تھے آج سے پچیس تیس سال پہلے تیس سال پہلے تو پندرہ آگسٹ کو چھٹی ہوتی تھی لیکن ہر بچہ وہاں جاتا تھا جی اور سلامی دیتا تھا چھبیس جنوری کو آج اس کو چھٹی مانی جاتی ہے اور خدا نخواستہ اگر وہ جمعہ کے دن آگئی یا منڈے کو آگئی تو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں بلکہ میں اس سے آگے کی بات کہوں آپ کو اب آگے کی بات کہوں کہ الیکشن اگر جمعہ کے دن آگیا نے تو ووٹنگ جو ہے فورٹی پرسنٹ سے کم ہو جاتا ہے ہمارا جو نیشنل کیریکٹر ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب ہمیں کوئی لے نہ دینا نہیں کہ آج پندرہ آگسٹ ہے الیکشن کا دن ہے یعنی الیکشن میں لوگ ڈرتے ہیں اب تو یعنی حکومتیں خاص طور سے الیکشن کمیشن والے فرائیڈے کو نہیں کریں اور منڈے کو نہ کریں لوگ پانچ دن کی چھٹی سمجھ کے ایکسٹینڈڈ ویکنڈے کے چھٹیاں مناتے ہیں پندرہ آگسٹ لوگ چھٹیاں مناتے ہیں چھبیس جنوری چھٹیاں مناتے ہیں تو وہ کیریکٹر ختم ہو چکا ہے وہ صرف جے اینیو میں نہیں ہے ملک کے اندر نکل چکا ہے ہم کو پھر سے اس کی طرف محنت کرنے کی توجہ کی ضرورت ہے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ پندرہ آگسٹ کیسے ملا ہمیں یہ چھبیس جنوری کیسے حاصل ہوا یہ الیکشن کمیشن ہمیں کیسے ملا ہمارے نوجوانوں کو اس سے پتہ ہی نہیں ہے ہماری اکثر تعداد کی جو پبلک ہے اس کو بھی اس سے وہ ناشنا ہے یہ ہماری ضروری یہ ایک ذمہ داری ہے کہ پھر سے ہم کو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جب بھی آپ پیٹیٹریزم کی بات کرتے ہیں وہ بلوطنی کی بات کرتے ہیں تو بائیں بازو کی جو آئیڈیلوجی ہے وہ اس کو کیا روکتی ہے ایسا آپ کو لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کو اپنی یونیورسٹیوں کو دوبارہ اس پسمندر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ان پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہٹا کر اٹلیسٹ انڈرگریجوئٹ کے بچوں کو ایک ایڈیمکس میں پھر سے ڈالنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ ہوگا کہ یہ دوسری تیسری چیزوں میں تو ماہر بن جائیں گے لیکن جن چیزوں کے لیے یہ یونیورسٹی میں آئے تھے اس میں یہ زیرو ہو جائیں گے اور افسوس ان کو تب ہوگا جب وہ تین یا چار سال کے بعد یونیورسٹیوں سے باہر نکلیں گے ان کو نوکری دینے والا کوئی نہیں ہوگا باور صاحب جتنی پرابلم ابھی زفر صاحب نے گنائی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بچے نکل رہے ہیں وہ برسرے روزگار نہیں ہو رہے ہیں کمپٹیشن بڑا ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس روزگار کے افسر یعنی کی مواقع کم ہیں یہ ایک بہت بڑی وجوہات رہی ہیں جس مددے کے اوپر ہم لوگ بیسکلی بات کر رہے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا مددہ یعنی کہ کہا جائے کہ نہیں ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے ماحول کے تعلق سے ہے یونیورسٹی کے ماحول پہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں اثر انداز ہیں تو بے شک یہ چیزیں بے پناہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ جب لوگ میں فرسٹیشن ہوتا ہے جب لوگوں کو منزلیں نہیں ملتی ہیں تو ان کو میز گائٹ کیا جا سکتا ہے ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے ان کو غلط راہ پہ ڈالا جاتا ہے تو ایسے لوگ جن کا فیوچر بہت برائٹ نہیں ہے جو اپنی منزلیں نہیں تیہ کر پاتے اور جو میڈل کلاس یا بیچ کے رہ جاتے ہیں ایوریج بچے جو ہیں وہ پھر ایسی تنظیموں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جنتے ہیں جن کو کچھ یعنی کہ وہ کچھ ابلائج کرنے کی شکل میں ہوں یا کچھ ان کو تھوڑا بہت دے کے ان سے بڑا کام لیتے ہیں جو یونیورسٹی کے خلاف دیش کے خلاف یا ہماری اس تہذیب کے خلاف ہوتا ہے یہ ایک بہت ضروری ہے ظاہر سی چیز ہے اگر ہم اس کو چیک پوائنٹ لگائیں گے اور اس کو چیک کریں گے اور اس کو ہم یعنی کہ ایک یوسفل بنائیں گے ضروریات سے جوڑیں گے اور اس کو ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز میں ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی بیریئر یا کوئی نشان بنائیں گے تو ہم پائیں گے کہ ہمارا جو سماج ہے جو ہمارے بچے ہیں وہ بہتر یونیورسٹی میں بھی رول ادا کر سکتے ہیں اور سماج کی رجنہ میں بھی ہے ریا صاحب اس جینیو کے واقعے کے بعد میں ابھی تک یونیورسٹی کی رول پہ ہم آزادی کے بعد سے اس سے بھی پہلے تک بہت ڈیویٹ کر چکے ہیں اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی پر پہلی بار باتیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈیوٹیز کو ری ڈیفائن کرنے کی بہت ضرورت ہے اور جینیو کے اس واقعے سے اسٹوڈنٹ ڈیوٹیز پر ایک بہت لمبی ڈیویٹ اور اس پر ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بچے گمراہی کی طرف نہ جائیں دیکھیں ایسا ہے کہ پھر وہ کتابی بات آئے گی کہ آپ ایک ڈیوٹری وان ٹو تری فور بتا دی اپنی اسٹوڈنٹ کو اوورٹ لے گا اور چلا جائے گا سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو پیٹرن ہمارے ایڈیوکیشن کا ہے تعلیم کا ہے اس کو ذرا ایک بار اور دیکھنے آپ کو سٹوڈنٹ کو انوارو کرنا ہے کہ کریکلم کیا ہونا چاہیے اور جو پڑھانے کا طریقہ ہے کیا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں ان کو پارٹن بنائیے نا تب جا کے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا زفر صاحب ایسا مانا جاتا ہے ہندوستانی سماج میں کہ ایتھیکل ایڈیوکیشن جو اخلاقیات ہیں وہ والدین کی ذمہ داری ہے جیسے ہی بچہ ایڈیوکیشن انسٹیوٹ میں جاتا ہے سرکاری خاص طور سے بالخصوص وہاں پر ایتھیکل ایڈیوکیشن اخلاقیات نیتک شکشہ ہندی میں جس کو کہتے ہیں اسے لے کر کسی بھی طرح کی باتچیت یا کوئی پروگرام سامنے نہیں آتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دراصل ہم یہیں پر لیک کر رہے ہیں یہیں ہماری کمی ہو رہی ہے اگر آپ بھی میری طرح مانتے ہیں کہ یہ کمی ہے تو کیسے دور ہوگی آپ خود ایک چانس لڑے ہیں یونیورسٹی کے ہماری یونیورسٹی ہیں جو ہیں ابھی سٹوڈنٹ سینٹرک نہیں ہیں یہ سٹوڈنٹ سینٹرک ہونا بہت ضروری ہے اور جو اشرف صاحب نے جو بات کہی تھی کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین جو ہو سکتا ہے کہ اس ٹرم سے واقف نہ ہو دیکھیں سٹوڈنٹ سینٹرک مطلب یہ ہے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس لے کے آئیں گے یا آئی ایس یا آئی پی ایس کے امتیان یا یو پی ایسی کے امتیان پاس کریں گے کیا آپ یہ مانتے ہیں زفر صاحب کے جہاں اخلاقیات میں بچہ کمزور رہ جاتا ہے اس کو ہم اس کے روزگار سے اسکل ڈیولپمنٹ سے جوڑ دیں تو وہ بھرپائی ہو جائے گی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں 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 میں دونوں چیزوں کو کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات کی اور سپریچول تعلیمیں مارل سائنس کی یہ تو بہت ضروری ہے سب کے لیے یہ تو ہونی چاہیے لیکن جہاں ہماری کلاس کے اندر اگر پچاس کی کلاس ہے فر ایکزامپل اس میں آٹھ دس تو ٹاپر ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں یا اور دس ہوتے ہیں جو اور کہیں جا سکتے ہیں لیکن بیس پچیز بہت کمزور ہوتے ہیں وہ ایکیڈیمکس میں کمزور ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے سکل ہم ان کو دے کر ان کو بھی ہم مینسٹریم میں یا سکل کے ذریعے ان کو روزگار میں لا سکتے ہیں وہ آئیڈنٹیفائی کرنے کا جو کام ہے وہ یونیورسٹی کا ہے اور وہ اساتذہ کو کرنا چاہیے اس طرف بھی اب ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ اوورال گروتھ کے لیے ہوتی ہے اگر یہ اس میں کمی آ رہی ہے تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ ہم تو جینیو کے واقعے کے بعد میں ہم لوگ ہم تو مطلب کافی ڈر سے گئے ہیں ایک گوڈ سٹیزن کی جو ایک کنسپٹ ہے وہ یونیورسٹی میں اس میں کیسے وہ آگے بڑھے گا سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی ہے یعنی وہ گھر میں یعنی یہ اس پر بھی ہم کو انہیں پھر سے دوبارہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کو اپنے بچوں کو اس اعتبار سے تیار کرنا پڑے گا تو یہ جب جینیو میں آتے ہیں یا کوئی اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے تو وہ ماں باپ ایسے تیار کر کے ان کو بھیجیں کہ وہاں کا ماحول ان کو خراب نہ کر سکے ایک دوسرا ایک یہ جو ذمہ داری ہے اساتذہ کی ٹیچرز کی پروفیسرز کی کہ ان کو جو اکیڈیمکس کے علاوہ ان کو ایک اچھے شہری بننے کی اچھے انسان بننے کی تعلیم بھی وہاں ملے اور اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بھی اس قسم کا ماحول مہیا کرانا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیول پہ نہیں ہے تین چار لیول پہ اس کی محنت کی ضرورت پڑے گی کیا آپ ان کو ایک ساتھ جوڑ کے اگر آپ دیکھتے تو کیونکہ ہم ایک فارمولے کی طرف بڑھ رہے ہیں زفر صاحب بہت بڑیا ڈسکشن ہو رہا ہے کہ والدین کی طرف سے دی گئی اخلاقیات جس کو نیتک شکشہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کو کریکولر ایکٹیوٹیز کھیل سپورٹس کیونکہ انیورسٹی عام طور پر ان کو بھی توجہ نہیں دیتا ہے تو پھر انرجی ڈائیورٹ ہوتی ہے اور اسکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل ٹریننگ یعنی یہاں سے جانے کے بعد روزگار کیا ریا صاحب آپ مانتے ہیں کہ ایک مجبوعی طور پر ہم یود کی انرجی کو کام میں لینے کا ایک فارمولا وہ نکلے جو صرف ایکنڈمکس تک لیمٹیڈ نہ رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقام پر پہنچے ہیں اس موڑ پر آگئے ہیں کہ ہمیں ارجن طور پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب تک ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہ سوچیں اور یہ پروپوز میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں بدلاو کی ضرورت ہے اس کو تبدیل ہونا ہے اب تو کچھ نہیں ہوگا بابر صاحب جو بچہ ہم چونکہ وہ ہماری پوری اس ڈسکشن کا چیف کریکٹر ہے کنیہ جین یو اسٹورنٹ یونین کا جو وہ پریسیڈنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے سراؤن ساؤنڈ نے اسے سیاست کے ایک ایسے دلدل پہ پہنچا دیا جہاں وہ اپنے خاندان کے اور اپنے کریئر کے گول کو بھول کر ایک دوسری ٹرپ میں چلا گیا جین یو جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے پورے ہندوستان کی سیاست میں بھی اور چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں چاہے وہ سینٹرلسٹ ہوں چاہے وہ رائٹسٹ ہوں سب کے لیے وہاں پہ جگہ بنانا جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہو گئی جس سے وہ اپنی آئیڈیالوگ کو جو ہے وہ ایک آواز دے سکے تو اس کی ایک جنگ ہے جس میں ان بچوں کو پیسا جاتا ہے اور ان بچوں کو یوز کیا جاتا ہے ہندوستان کی جو بڑی راجنیتک سنستائیں ہیں ان کا دخل ہے اور وہ دخل اندازی کرتی ہیں اور وہ اس قسم کا ماحول بھی کریئٹ کرنے میں بھرپور جو ہے وہ ان کا کردار رہتا ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا اپیسوڈ اس کا بھی یہ قصہ ہو زفر صاحب بہت مختصر کیونکہ ہم اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بچے پر ڈھائی لاکھ روپے اس سے بھی زائد سنٹرل یونیسٹی میں سنٹرل گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اگر ہم کنیہ کے کیس کو لیں جہاں وہ سراؤنڈ ساؤنڈ میں ایک پولٹیکل دلل کی طرف جا رہے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے اور گوڈ سیٹیزن کے یونیورسٹی کے کنسپٹ کو دھکا لگ رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے یہ جو ثانیہ ہوا ہے جے این یو میں اور بہت جاری جگہوں پر بھی ہو رہا ہے ابھی سامنے آیا نہیں ہے برسرے سامنے نہیں آیا ہے ابھی ہو رہا ہے بہت ساری مرمرنگ بہت ساری یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہیں کالیجز میں ہو رہی ہیں تو بلکل ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے سرکار خرچ کرتی ہے ایک بچے پر ایک سال میں تو ٹھیک ہے سرکار تو خرچ کرتی ہے بات کی ایسے سینکڑوں کا نہیں آئے جی جی کہ وہ ماں باب کس امید کے ساتھ ان بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں ہم اور وہ کیا بن کے نکلتے ہیں جی تو یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اس قسم کے بچوں کو استعمال کرتی ہیں ہاں لیفٹ ہو رائٹ ہو سینٹر ہو سب کی بات ہے یہاں ہم اور یہ بچوں کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں آپ استعمال ہو رہے ہو ہم اور نقصان سوائے ان بچوں کے کسی کا نہیں ہوگا کیونکہ ہزاروں میں ایک آدھ بن جائے گا لیڈر باقیوں کا کیا ہوگا تو ہم کو نظر ثانی کی ضرورت ہے پھر سے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا بہت اچھی ڈیبیٹ رہی اس میں بہت اچھے نکات آئے زفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گروت کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین کی طرف سے اخلاقیات کے علاوہ کو کریکولر ایکٹیوٹیز اسپورٹس اسکل ڈیولپمنٹ کو زور دیا جائے ریاض صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مختلف شعبوں میں ان کی سمجھ بچوں میں بڑھانی پڑے گی اور بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا کے ساتھ یوت کا جو جڑا ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پورے پروگرام کے بعد اپنی رائے جو بھی بنائیں اس سے آپ ہمیں ضرور واقف کرائیں خاص طور سے سٹوڈنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنی رائے ہمیں بھیجیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ڈی ڈی اردو سپیشلز ایڈ جی میل ڈاٹ کام اور ہم ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی بچے ہماری پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات سے سیکھ لینی چاہیے اس پورے واقعے سے کہ انہیں پڑھائی کر کے ایک ملک کا ذمہ دار سٹیزن بننا ہے گوڈ سٹیزن کنسپٹ ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی انسٹیوٹ کا ہمیں اجاز دیجئے ہاتھ آپ موسیقی موسیقی